اسلامی کونسل برائے عالمی انسانی اکوک انٹرنیشنل ہیومر ریسٹ کے جانب سے خان بیلہ ریسٹ آوس میں موٹروے پولیس کو خراج تحصیم پیش کرنے کے لیے ایک تقریب مونے کو دی تقریب میں ایس ایس پی موٹروے اتا محمد چودری کو ازازی شیلڈ پیش کی گئی اور ان کی پوری ٹیم کو ٹرافک کے بہتر نظامات کرنے اور اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سارے انجام دینے پر سندھی ٹوپی اور اجرک پہنا کر ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پہ اسلامی کونسٹر برائے عالمی انسانی اکوک کے سینئر وائس چیرمنر رانہ سیفولا کا کہنا تھا کہ موٹروے کی پولیس کی کامشیوں سے قومی شرعہ پر سفر کرنے والے مسافر سمیت مقامی شاریوں نے سکھ کا سانس لیا شاریوں نے ابھی موٹروے پولیس کی اس اقدامات کو سرایا موٹروے پولیس کی دن رات محنت سے قومی شرعہ پر حدثات میں کمی واقع ہوئی ہے سال 2018 میں گنے کی کرشن کے سیزن میں گنے کی لوڈ ٹرالیوں نے قومی شرعہ کو مکمل طور پر بند بلا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے کئی آثار انما ہوئے اور کئی کمتی جانے حدثات کی نظر ہوئی اور متعدہ افراد زکمی بھی ہوئے ایسے حالات میں مسافر قومی شرعہ پر سفر کرنے سے بھی گھبرات محسوس کرتے تھے آج الحمدلہ موٹروے پولیس کی دن رات محنت کی وجہ سے قومی شرعہ پر کہیں بھی دو منٹ کے لیے کرافیک جام نہیں ہے جس کے وجہ سے حادثات میں کمی آئی ہے ایسے پی موٹروے چودری اتا محمد اتا ہم نے اپنی ترجیحات کے مطابق ڈرائیوروں سے میچ شہریوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر دیئے خود دن رات گاڑیوں کی روانی اپنی نگرانی میں کرائی اور خلاف ورزی کرنے والے گاڑیوں کی خلاف سکتی سے قانونی کاروائی کی جس کے بعد حادثات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے ایسے پی چودری اتا محمد اتا نے کہا کہ شدید دھوند کے بعد شہری صبح کے وقت غیر دوری صفح سے گریز کریں اور دورانے سفر ماسک کا استعمال کریں اس موقع پر ڈی ایسے پی چودری محمد تارک نے کہا کہ روڈ پر چلنے والی گاڑیوں کی لائٹس اور ٹیروں کا ٹھیک ہونا لازمی ہے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال سختی سے کریں ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں